نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ایکسپلور وید ایمکے ویمیم دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی جنگہ پر لے کر آ چکا ہوں جہاں پر آپ کو فولوں کے اور سبزیوں کی چھوٹے سیپلنگ پودے مل جائیں گے وہ بھی بہت ہی کم ریٹوں پر اور اگر آپ کو بڑے فلاورز کے پلانٹ چاہیے ہیں یا ویجیڈیبل پلانٹ چاہیے ہیں تو وہ بھی مل جائیں گے سیکیولینٹ چاہیے وہ بھی مل جائیں گے پلاسٹک کے گملے، خاد، نیم کلی، این پی کے اور پودوں سے سممندد جو بھی کوئی دوائیاں وغیرہ چاہیے تو وہ بھی آپ کو یہاں پر مل جائیں گی بارہ انچ کا گملہ یہاں چالیس روپے کا آپ کو مل جائے گا پلاسٹک والا اور پودے جو ہیں یہاں پر سبجیوں والے کم سے کم پانچ روپے کے ہیں کوئی سبجی کا پودا لیجئے آپ یہاں پر ایک پودا آپ کو سبجی والا پانچ روپے کا مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ پھولوں کے پودے لینا چاہتے ہیں جیسے کی سالویا ہو گیا، گزانیا ہو گیا، پیٹونیا ہو گیا یا اور بھی بہت سارے پھولوں کی جو چھوٹے والے پودے ہوتے ہیں جن کی اونچائی لگ بگ دو سے تین انچ تک کی ہوتی ہے وہ آپ کو چھے روپے، آٹھ روپے اور دس روپے تک میں مل جاتے ہیں آپ چاہیں جتنے مرجی پودے لیں ریٹ آپ کو یہی لگے گا ایک پودا لیں گے تو بھی چھے روپے کا ہوگا، فولوں والا یا سبجی والا ہوگا تو پانچ روپے کا اور اگر آپ بیس، تیس، پچاس، سو پودے بھی لیتے ہیں تب بھی آپ کے لیے یہی ریٹ لگے گا ہو سکتا ہے ایک دو سیمپل آپ کو اور وہ ایکسٹرہ ڈال کر کے دے دیں تو اس طرح سے اگر آپ یہاں پر آ کر کے پودے لے کر کے جانا چاہتے ہیں اپنے گھر کی باغوانی کرنے کے لیے تو آپ یہاں سے لے کر کے جا سکتے ہیں اور آپ کو ایک جانکری بھی دینا چاہوں گا کہ یہاں پر آن لائن کی کوئی فیسلیٹی ایویلیبل نہیں ہے اب آپ کو اگر یہاں پر آنا ہے تو یہاں آپ کو پہنچنا پڑے گا ویجواسن روڈ پر اور ویجواسن روڈ پر آنے کے بعد میں یہ جو آپ نے ابھی چوک دیکھا اس کا نام ہے کاپس ہیڑا بارڈر چوک تو یہاں آپ اپنے ڈی ڈی سی کی بس کے دوارہ بھی آ سکتے ہیں اپنی کنوینس کے دوارہ بھی آ سکتے ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو اگر آنا ہے تو گوگل میپ کی سہیتہ بھی لے سکتے ہیں شریبالا جی بیج بھندار کاپس ہیڑا چوک یا کاپس ہیڑا بارڈر ویجواسن روڈ گھڑگاوہ لکھ کر کے ڈالیں گے تو بھی آپ کو ان کی لوکیشن اور فون نمبر بھی آپ کو مل جائیں گے اور آپ کو یہاں پہ سکولنٹ پلانٹ لینے ہیں تو وہ بھی یہاں پر سو اور پے سے شروع ہو جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں خاد کی کیونکہ جو جو سمان میں نے لیا ان کا میں آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں تو دس کلو کا جو میں نے خاد کا پیکٹ لیا وہ مجھے ملا ماتر سو روپے کا ورمی کمپوسٹ خاد کی میں بات آپ کو کر رہا ہوں اور میں نے نیم کھلی لی تھی یہاں سے اس کا ایک کلو پیکٹ تھا چالیس روپے کا اس کے علاوہ اگر آپ یہاں سے بون میل بھی لیتے ہیں تو بون میل آپ کو ملے گی تیس روپے کی ایک کلو تو اس طرح سے جو میل میں نے یہاں پر خرید داری کری وہ میں نے قریب قریب تیس پیتیس پودے لیے جس میں میں نے بینگن کا پودا لیا اور میں نے لیے ٹامٹر کے پودے سالویا کا گزانیا کا پیٹونیا کا ڈہلیا کا پودا اس طرح سے لیے جو کی میرا پودوں پودوں کا بل بنا ماتر دو سو بیس روپے کا اور دو پیکٹ میں نے خریدے ان سے ورمی کمپوسٹ کے سو روپے کے حساب سے وہ لگے میرے کو دو سو روپے کے اور دو ہی پیکٹ میں نے لیے ان سے نیم کھلی کے وہ تھا ایک پیکٹ چالیس روپے کا اور ڈہلیا کا ایک پودا میرے کو ان سے یہ جو آپ ابھی میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں وہ مجھے ان سے فری مل چکا ہے گا تو اس طرح سے ان سے میں نے یہ فول سبزیوں کی اور ورمی کمپوسٹ خوادگی خریدداری یہاں سے کی ہے گی تو اگر آپ کو کچھ سستے پودے لینے ہو اور باغوانی میں آپ کو شوق ہے اور زیادہ ابھی خرچہ نہ آپ کرنا چاہیں چھوٹے پلانٹ لے کر کے ہی اپنے گھر پر پودے لگانا چاہیں تو آپ بھی یہاں سے لے کر کے جا سکتے ہیں اگر آپ دلی یا دلی NCR میں رہتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے آپ یہاں پر پہنچ جائیں گے اور اس کے علاوہ دوستوں یہاں پر آپ کو باغوانی ہے تو اگر کوئی خورپی وغیرہ بھی چاہیے فاورے چاہیے تسلے چاہیے تو وہ بھی آپ کو صحیح ریٹوں میں مل جائیں گے اور ویڈیو میں آپ دیکھی سکتے ہیں کہ یہاں پر کسٹمروں کی برابر آواجہی لگی ہوئی ہے اور DTC کی بسوں کو بھی آپ دیکھی پا رہے ہیں کہ اس چونک پر لگاتر آ اور جا رہی ہیں اس طرح سے اگر آپ یہاں پر آنا چاہیں گے تو آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اور اگر آپ اپنی کنوینس لے کر آتے ہیں پھر تو کوئی مطلب ہی نہیں کہ آپ پریشان ہوں اور میں نے یہاں پر گلاب کے فولوں کا بھی پودا پوچھا تھا جو کی آٹھ ہنچی پوٹ میں لگا ہوا تھا اور اس کا ریٹ انہوں نے آسکنگ پرائیس اسی روپے کا بتایا تھا آسکنگ پرائیس آسکنگ پرائیس